موسیقی اسلام علیکم سین نیوز کے ساتھ میں ہوں اس بطول ایک نظر ہیڈ لائنز پر راؤ انوار کے خلاف نکیب اللہ قتل کیس کا فیصلہ پانچ ساتھ باد محفوظ گیپلو زفر بزدار کا تھانہ ٹھنگی کا اچانک دورہ جنوبی پنجاب میں غیر قانونی پٹرول کی سپٹائی کے خلاف کروائی ہیں تیزی سے جائے رینیر غان فانہ بھونگ اور سبزر پولیس کا داکو کے خلاف مقابلہ کراچی میں ہونے والے بلدیاتین کا خوار میں موبینہ دانگلی کے اعظامات خوارٹ میں کمسن طالب علم سے زیادہ کی قموزن گرپتار حکومتی ناکس انتظامات کے باعث گنزہ ماتا سمیت دیگر شہر قدنوش کی سمگلنگ کا سیصلہ جاری ورنب پنجاب کی وزیراعلا پنجاب چودری پرویس علائی کو تین دن کے اندر نگرام وزیراعلا بنانے کی حدایت وزیراعلا پنجاب چودری پرویس علائی نے ملتان ویہاڑی دوریا صدق کی منظوریت دے دی الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو میاوالی ڈویزن کا نوٹیفکیشن جاری کرنے سے روپ دیا باورپور انٹرمیٹیر انٹانات میں نقل معاملہ کی تحقیقات مکمل ڈپنین سپریڈین پر اعظامات ثابت سراچی ڈسک ملیر کے علاقے پپری میں دندگی کے دیر جو تمام سرسدانوں کے خلاف پھٹ پڑے یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز خبروں کی تفصیلات ایک بریک کے بعد ویلکم بیک بریک کے بعد خبروں کی تفصیلات کراچی کی سنادے دشتگردی کی خصوصی عدالت 23 جنوری 2018 میں درج کیے گے مقدمے کا پانچ سال با 23 جنوری 2023 کو فیصلہ سنائے گی کراچی سنٹریل جن میں سنادے دشتگردی کمپلیکس میں خصوصی عدالت نے سولہ کے روگرو نکیبولا قتل کیس کی سماعت ہوئی سابق اے ایس پی ملیر راو انوار ڈی ایس پی کمر سمیت دیگر پیش ہوئے سماعت کے بعد سینیوز کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے راو انوار کے بکلا نے کہا کہ آج کے پرسوکیشن ملزمان کے خلاف پیش کیے گئے شوائد ثابت نہیں کر سکے پرسوکیشن کی دی ہوئی سی ڈی آر میں ریکارڈ ہے کہ وہ مقابلے کے بعد پہنچے سپرائز وزر کے دوران زفر بزدار نے فرانڈ ڈیس ریکارڈ حوالات بیلڈنگ اور تھانہ سے تمام متلکہ انوار کا تفصیلی جائزہ لیا ڈی پیو نے تھانہ ڈھینگی کی نئی زیرت امیر امارت کے کام کی رفتار کو بھی چیک کی اور متلکہ اقام کو ضروری ادایات بھی دی کسٹم اقام کی ڈی جی خان میں غیر قانونی پٹرول کی سپلائی پر کاروائی پچاس ہزار لیٹر ایرانی تیل برامت کر لیا گیا ایک روڑ اسی لاکھ روپے کی مانگیت کا پیٹرول اور گاری قبضے میں لے لی گئی گاری کسٹمر کولیکٹر نیم رزا اسیسٹنٹ کولیکٹر کی سربراہی میں کی گئی عوامی ارکوں نے تیل مارکیا کے قلاب کاروائی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں لبس تمام افراد کے قلاب سخت سخت کاروائی کا مدالبہ کرتے ہیں مقابلے میں پولیس کانسٹیبل کی شادت سمیت اغوا برائے تاوان متدر سنگین مقدمات کے ریکارڈ بدنامے زمانہ انڈر گینگ کے تین سرگرم کارکون ہلاک اسلہ ناجائز مسلہ ڈاکوں کی علاقے میں موجودگی کی اطلاع پر ٹارگٹ کاروائی کی گئی پولیس گیراؤ پر ڈاکوں کا پولیس سے فائرنگ تبادلہ دورانے مقابلہ تین ڈاکوں ہلاک ساتھی فرار ڈاکوں کی شناک سجاول گلاب کے نام سے ہوئی ہلاک ڈاکوں بدنامے زمانہ انڈر گینگ کے سرگرم رکن تھے جورت اور بادری کمظائرہ کرتے ہوئے کامیاب کاروائی پر ڈی پیو اکتر فاروق نے پولیس ٹیم کو شباش دی بدرہ تین تھا آباد میں مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے موبینہ دانلی کے پیشے نظر شہریوں نے موٹر سائیکل پر بیلی پیپرز لے جانے والے شخص کی ویڈیو چاری کر دی آشا منزل ایف بی ایریا سے مصول ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رات اندیرے میں ایک شخص موٹر سائیکل پر بینٹ بینٹرز لے جا رہا ہے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات کر کے اس میں ملوث افراد کے اقلاب کروائی کی جائے پولیس نے آٹھوی جماعت کے طالب علم کو جنسی عراسگی کا نشانہ بنانے والے ملزم کو ایک گھنٹے میں گرفتار کر لیا ڈی پیو عبدالرہ بابر نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر کروائی کرنے کا حکم دیا تھا کوارڈ سیٹی پولیس نے فوریم قدمہ دش کر کے ملزم محمد زبیر کو گرفتار کر لیا بینہ ملزم نے اسلق کی نوک پر متاثرہ طالب علم کے ساتھ ویر اقلا کے اور نقابل اطراز حرکات کی ویڈیو بھی بناتا رہا کوارڈ سیٹی پولیس نے فوریم قدمہ دش کر کے ملزم محمد زبیر کو گرفتار کر لیا ملزم کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر کے ڈی ای نی ٹیسٹ کروایا جائے گا مزید تفتیش جاری ہے سمگلنگ سے ایک طرف ملکی محیشت ادم استقام کا شکار ہے دوسری جانب غریب اوام مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے ناکیس انتظامات کے باعث ملک سے چاگی کے راستوں سے گندوں کا آٹھا سمیت دیگر پشیائے کوردنوش کی سمگلنگ کا سلسلہ جاری ہے جس سے ایک طرف ملکی محیشت ادم استقام کا شکار ہے دوسری طرف غریب اوام مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں جبکہ مافیا رات و رات عرب پتی بن گئے ہیں چلدی پرویزیلائی نے پبلک ٹرانسپورٹ پارٹنرشپ اینڈ بانڈ نیٹرین بورٹ کے بار میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے منصوبے کی منظوری دے دی پہلے مرلے میں ملتان سے ٹیبا سلطانپور تک دور ہوئیا 49 کلومیٹر طویل صدق تعمیر کی جائے گی اس موقع پر غزیر اعلی نے کہا کہ ملتان سے ٹیبا سلطانپور تک دوریا سرک پبلک ٹرانسپورٹ پارٹنر شپ کے تحت بنے گی تعمیر ایک سال میں مکمل ہو جائے گی ٹیبا سلطانپور سے بیاری تک 47 کلومیٹر طویل دوریا سرک دوسرے مرلے میں تعمیر کی جائے گی الیکشن کمیشن نے اپنے پہلے امرائیسے میں کہا ہے کہ پنجاب میں بدیاتین تخبات کے لئے ہلکہ بندی کا عمل جاری ہے ہلکہ بندی کے باعث اضلاح اور تحصیلوں کے ہلکہ بندی منجمند ہے الیکشن کمیشن نے امرائیسے میں لکھا ہے کہ میاوالی کو ڈیویزن پر درجہ دینا الیکشن کمیشن حکمات کی اکھلا برزی ہے بکھر میاوالی اور طلقان پر مجتمع ڈیویزن کے قیام کا نوٹفکیشن جاری نہ کیا جائے الیکشن کمیشن کی جانب سے مراسلہ چیف سیکریپ ہجاب کو بجوا دیا گیا ایمتہانی سینٹر سید پبلک سکول چشتیاں کی سپریڈینڈ رزیہ غلام رسول اور ڈیپٹی سپریڈینڈ نگت روکسانہ کو سے دورانے ڈیوٹی طلبہ کو نقل کروانے میں ملابس پائی گئی کنٹرولر بورٹ کی سفارش پر چیئرمن بورٹ اور کمیشنر باہور پوڑیزر رجی جنگی رنمارٹے متعلقہ سپریڈینڈ اور ڈیپٹی سپریڈینڈ کو بورٹ کے حمق قسم کے کاموں سے ہمیشہ کے لیے نائل قرار دے دیا ایمتہانی سینٹر سلسید پبلک سکول چشتیوں کو ہمیشہ کے لیے بلیک لیسٹ کر کے مطلقہ سپریڈینڈ اور ڈیپٹی سپریڈینڈ کی نائلی کا نوٹیفیشن بھی جاری کر دیا اہلے علاقہ کا ممرانے سندھ اسمبلی اور سندھ حکومت کے خلاف کیے گئے مظاہرے میں شدید الفاظ استعمال کیے گئے اہلے علاقہ کا کہنا تھا کہ اسپطال اور سکول کے سامنے گندگی کے دیر لگے پڑے ہیں اہلے علاقہ کا ممرانے اسمبلی اور سندھ حکومت کے خلاف کیے گئے مظاہرے میں شدید الفاظ کا استعمال اہلے علاقہ کا کہنا تھا کہ اسپطال اور سکول کے سامنے گندگی کے دیر لگے پڑے ہیں اس لئے انفضامیا خاموش علاقہ واسوے اور میڈیا کے سامنے تجاج مظاہرہ علاقہ واسوے نے مزید دیا کہ گندگی کی وجہ سے علاقے میں مزیر سید بیمارگی جنم لینے لگی جس کی وجہ سے علاقے میں رہنا مشکل ہو گیا علاقہ وقت میں مطلبہ کیا ہے کہ گندگی کے لئے ختم کر کے یہاں پر سوائی کا انتظام بہتر بنایا جائے نوٹفکیشن کے مطابق گورنر پنجاب نے وزیراعلا پنجاب چودری پرویز علاقہ کو ایڈوائز کر دی کہ قانون کے مطابق تین دن کے اندر آپ اپوزیشن سے مل کر نگرانے وزیراعلا بنانے کا عمل مکمل کریں یہ تھی اب تکی خبروں اور اپ ڈیٹس مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے ہیں سین نیوز